چائے کی پیالی پیتے ہی لڑکی میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ ڈسپینسر سے اظہار محبت بھی کر لیتی ہے بھائی مورو کی لڑکیاں بھی کمال کرتی ہیں آپ نے سبا کا نام تو بہت سننا ہوگا لیکن آج جس سبا کی پریم کہانی میں بتانے لگا ہوں وہ جان کر آپ کے سبھی ٹینشن دور ہو جائیں گے شکر ہے کہ آج لیلہ مجنو زندہ نہیں ہے ورنہ اس پریمی جوڑے کی کہانی سن کر پیار سے ہی دستبردار ہو جاتا آج کل کی لڑکیوں کا دل بھی کمال کا ہے کہیں بھی لگ جاتا ہے سچ بتائیے گا کیا چائے کی پیالی کسی کو اتنی طاقت اور قوت دیتی ہے کہ اظہار محبت کیا جائے بھائی ہم جو چائے پیتے ہیں اس سے سر کا درد بھی ختم نہیں ہوتا دوستو ویسے تو میرا سبجیکٹ سیریس ایشیوز کو ہائلائٹ کرنا ہے لیکن سوچا کہ آج پیار کی کہانی بھی شامل کی جائے چائے کا کب ہاتھ میں چہرے پر مسکراہت ہے لیکن پیار کیسے ہوا یہ جان کر آپ ہی دنگ رہ جائیں گے لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کولڈرنگ پی رہے ہوتے ہیں جیسے ہی رپورٹر سوال کرتا ہے جوڑا چیئرز بولتا ہے اب چیئرز کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا سبہ ہستی ہوئی بولتی ہے کہ یہ اسامہ ملک ہے جو کہ ڈسپینسر ہے جس ڈاکٹر کے ہاں یہ کام کرتا تھا وہاں علاج کے لیے جاتی تھی بیماری کا تو علاج ہو جاتا ہے لیکن ایک اور مرض لاکھ ہو جاتا ہے جسے پیار کہتے ہیں لڑکی ڈسپینسر سے نمبر لیتی ہے اور سات ماہ کے بعد نواب شاہ کی عدارت میں پسند کی شادی کے لیے بھی پہنچ جاتی ہے لڑکی لڑکے کے چکر میں چائے کی موالی بھی بن جاتی ہے ویسے تو انہیں چائے پسند نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے محبوب کے چکر میں سارا دن چائے پکاتی رہتی ہیں اور پیتی رہتی ہیں ہمارے نظر میں چائے ایک معمولی سی بات ہے لیکن یہ جوڑا جس طرح چائے کو پریزنٹ کر رہا ہے لگتا ہے اس ویڈیو کے بعد چائے کے ریڈ بھی بڑھ جائیں گے بھائی ایک بار پھر سے کہے رہا ہوں مورو کی لڑکیوں سے توبہ وہ چائے کی موالی بھی بن جاتی ہے ڈسپینسر سے محبت بھی کر لیتی ہے اور ہستے ہوئے اپنے پیار کا اظہار بھی کر لیتی ہے یہ تھی سبا کی کہانی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی لطف اندوز ہو سکیں کمنٹس کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں